موسیقی پاکستان کے ایمج کو بیلڈ کرنے کے لئے پاکستان کے بہتر ایمج کو بیلڈ کرنے کے لئے اورسیس پاکستانی اس کا بہت بڑا کردار ہے آج ہماری ملاقات یہاں شارجہ میں ایک بزرگ اورسیس پاکستانی جو چالیس سال سے یہاں پر موجود ہے جناب سجاد حسین شاہ صاحب آپ کا تعلق حالیاں سے ہے آپ مانتہ موجود ہیں ان سے آج گفتبو یہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں یو اے ای میں مقیم ہے چالیس سال سے ان کو یہاں relationship between two countries یہاں یو اے ای اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ گستگو کریں گے یہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی ان سے گستگو کریں گے سیاست پاکستان میں جو situation ہے پاکستان کے جو حالات اس پر بھی باتجید کریں گے شاہ صاحب السلام علیکم آپ تینک کیو بری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بتائیں آپ کو آپ کاب آئے اور کیسے آئے یہاں پر سب سے پہلے میں جاندار صاحب آپ کو خوش حمدید دیتا ہوں آپ کی ٹیم کے ساتھ آپ تشریف رہے میں یہاں پہ 1973 میں 29 اپریل کو یہاں پہ آیا تھا وہ غالباً آج پورے چکے 45 ایرز ہو چکے پہ 45 سال ہو چکے مجھے یہاں پہ جیت اور آرہم اللہ یہاں پہ جب جو بھی آتا ہے اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ایسے رات میں ہم بھی سی راہ سال میں آئی یہاں پہ آرہم اللہ یہاں پہ آکھا ہم نے بہت میند کی اور یہاں کی گورٹنٹ کی طرف سے جو قوانین ہیں وہ حفظہ قوانین ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں پہ 73 میں آئی تھا اور 78 میں میں ایک دبائی میں اپنی کمپنی میں آئی تھی جنرل میٹلی نے اس کی پھر میں نے اس کو کو کنسٹریکشن میں فضل کیا پھر ایک کمپنی میں نے بشاجہ میں بڑھائی ہے الحمدللہ جنرل کمپنی جو بھی چال رہی ہیں الحمدللہ بے بچے بھی یہاں ہیں ان کو بیچی تعلیم دلائی کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہیں جنرللہ بے بچے یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ کے تعلیم فضل سے میند کی کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستانی وہاں پہ جو میند کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور اتھری میند وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اس سے ڈیفرنس ہوتی یا آپ سمجھتے ہیں ہاں بہت ہے میں اس پر یہیت کروں گا کہ میری خواہش اور میری دعا اور یہ تمنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو خوبصورت ملک کو اسی طرح جو میند تش ہیں ان کی مدد کرنے کی تحبیق دے لیکن بدقسمتی ہے میں تقریباً ہر سال دو دوبار ہر سال پاکستان جاتا ہوں وہاں میں چھوٹے موڈل سلسلے ہیں جب یہ یہاں کی قمائی صرف بنے ہیں بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے سے ادارے میں جائیں اوپر تک چلے جائیں جس سے ڈی پی ہوتا ہے اس سے اوپر بھی چلے جائیں تو آپ کو مجھے اکلیف ہو یہ بات کہتے ہوئے دو پرسنٹ دعا بھی ملیں گے نائٹی ایٹ پرسنٹ خائن اور بدیانتے لوگ ملیں یہ میں بڑی زمینداری سے کہہ رہا ہوں بڑی آپ کے پروگرام میں یہ بطور اوڈسیز پاکستان نے یہ بھی ملیں گے یہ جو ہم نے نقا ہے کہ ہمیں چاہے ہمیں اکثر جاتے ہیں سیلپورت وہاں بھی ہمارے کو جو کچھ ہوئا بتا سکتے ہیں لیکن ہم نے حضرت اللہ صاحب القدم رہے دو ہلا انگریز کا دیس آرڈا دیوٹی بار دی تو ہمیں بشی ہوتی ہے کہ ملک کے لئے کچھ کام کرنا سب سے پاکستان کر جو بڑا وصلہ اگر آپ کو ناغوار نہ گزرے چونکہ آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں میڈیا کا رول ہے میری نظر میں وہ اتنا کچھ اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ سیسدائنوں کے پیچھے تو پڑھ رہے ہیں چیئے اوکے ان کو پکڑیں لیکن آپ کی بیروپیسی سچے بڑی کرکٹ ہے اور وہی ذمہ دائس ملک کی تباہی کی ہے اس میں تمام دائس شامل ہیں میں چاہتا ہوں کہ گزارج کروں آپ سے میڈیا سے کہ آپ جتنا کیونکہ آپ کے پاس کمزور طبقہ ایک خاصتان اس کو گھائی بھی نکال سکتے ہیں اس کو کٹ چوبیس کے لیے کٹ کہہ سکتے ہیں بہلے وہ ہو یا نہ ہو ثابت ہو یا نہ ہو تو میں بزارج یہ کروں گا کہ آپ ایک دروازے کے لیے باچمین کھڑا ہے وہ بھی صور پر لیے بغیر اندر آپ کو نہیں جانے دیتا اس طرف توجہ دیں آپ اندر جو بچھا ہے اس کی تو کرکشن کی بات بوسی ہے ایک دروازے جو آگے دربان کھڑا ہے اس کی بھی یہ حالت ہے اور تمام ایدار ہوئے یہ ہے اس کے اوپر آفتہ ہوتے ہیں اچھا یہ تو بڑی اسوسنا بات ہے کہ بطور اور اسیس پاکستانی آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں آپ پیدا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید جیسے بہت زیادہ اکرپشن ہے لیکن پاکستان ہمارا آپ کی بہت بڑا نظر ہے اور وہاں پہ سورسز کی بھی کبھی نہیں ہے سب کچھ ہے بطور اور اسیس پاکستانی آپ کو آخر اپنے ملج میں بھی جانا ہے تو انیسمنٹ ہی والے سے اپنے وہاں پر اپسوچ ہے جو کمائے آپ نے ہی پیسٹا دیئے ہیں اس میں اس کے بارے میں بڑا شیئے کروں گا میں ایک بڑا نظریاتی کارٹ کن ہوں میری پارٹی جو ہے میں اس کے بارے سے بعد میں بات کروں گا یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے انیسمنٹ کے حمایٰ سے میں نے یہاں سے الحمدللہ خاص اچھا کمائے اور مجھے اس 45 میں یہاں کے اداروں طرف سے الحمدللہ یا یہاں کے گورنمنٹ طرف سے یا یہاں کے جو حاکم اہم کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تک جو ہم نے کمائے ہے الحمدللہ اس کو میں نے پورا 99.9% میں پاکستان میں انویسٹ کیا ہے اور اس میں مختلف قسم کی پراپارٹیز ہیں ملی جو میں نے وہاں پہ بلکل اچھا بات ہے کہ کمائے سے وہاں سے ترنیم کی ہے وہاں سے اور یہاں میں بہی اچھی منسٹرمنٹ کی ہوئی ہے مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بھی وہاں الحمدللہ میں نے ملین 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 لگائے گئے ماشاءاللہ شاہ صاحب سہنسل کے بات کریں گے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے پاکستان کی میں انویسٹمنٹ کے ہوئے سے یا پاکستان میں جو اوشیز پاکستانی ہیں وہ کیا سوائیتے ہیں پاکستان کے ہوئے سے میں وہ ڈسکریشن پہلے کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اور میں بہت سارے پولیکز ہوں گے بہت سارے دوست ہوں گے کیونکہ آپ پہ 45 سال سے یہاں پہ ہیں تو پاکستانی جو یہاں پہ خاص طور پہ یو ای میں گرف ریجل میں یہاں پہ میند کر رہے ہیں مزدوری سے وہ اپنے زندگی کو پر لے کے آتے ہیں پرادرس کر رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ مزدور پاکستان میں کتنی اور کس مناسبت سے کرنے چاہیے یہاں دو طفقات ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مانے و دن سے اپنے ملکوں سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طرح اپنے مغار اور اپنے پرپرٹی کو سبھاتے ہیں یا اپنے دولت کو بچاتے ہیں میں ہم لوگوں میں سے ہوں جو میں اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہوں میں بہت بخصورت ملک ہے بہت یہ اتن تاریخ کے مرکات سکتا ہوں جتی کہنا کہنے کے برابر ہوں لیکن مجھے تھی وہی افسور سے کہنا پڑے گا کہ انویسمنٹ کے حوالے سے آپ کے ادارے قتال پاہمان نہیں کرتے آپ سے جو بائے سے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں بلشتا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بیفور فوریئر تری یار سے گوادر کے حوالے سے آپ میں مجھے کہا تھا کہ جب ہم نے سٹاپ کیا ہوا ہے کچھ نئی پلاننگ ہو رہی ہے نئی ڈیزائنگ کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے اگر اس کی ڈیزائنگ اچھی ہو یا ہو لیکن وہ خاموشی ہے تھے دو ڈائی سال سے میں چاہ رہا تھا وہاں سے وہاں کم سے کم کچھ چھوٹی سے ڈسٹیل گاؤں زیادہ نہیں کچھ کم اپیش پچاس سو ملین رپیز میں خرچ کر سکتا تھا وہاں پر لیکن وہ ابھی تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پینڈنگ ہے میں یہ خواہش کروں گا کہ وہ بڑا چپل اجیکٹ ہے سین ہمارا بھوت میربان موسن ملک ہے میں پوری سپورٹ کرتا ہوں اس کی ابھی چل کے سیاست پر اس کی بات کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے پلاتنگ ہوئی ہے ان کو آنونس کیا جائے ان کو پبلک کو بتایا جائے ہم جو باہر بیٹھے ہوئے حمدلللہ کم سے کم دو چار دس پلات لے سکتے ہیں وہاں پر اپنے بیزنز کے لئے کوئی شرک بنائے کوئی کارکھانا لگائے کوئی بلاک ترکٹری لگائے یہی میری فیلڈ ہے چونکہ میں اسی میں درشتری رکھتا ہوں میری ایک خواہش ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اس پالیسی کو اوپن کریں اور وہاں پلاتنگ اچھی کریں ان کا ٹرانسور کا اعتضام پر میں بھی لے سکتا ہوں میں بھی کچھوٹی موٹی سو ملین دس ملین دی پچھاس ملین دی انڈسوری بہا لگا سکتا ہوں یہ بہت خوشیواری بات ہے کہ اوپسیس پاکستانی خاص طور پر آپ جیسے مربے وطن جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پر گوازر میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور وہاں پہ انگرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بھی اپنی خائف پہ احضار کیا اور امید ہے حکومت پاکستان کے جو ذمہ دار افسران ہیں وہ ضرور اس کو دیکھیں گے خاص طور پر میں بات پر ہوں گا گوازر کے جو چیئرمین جیسٹوپ ہیں دفتین خان جمالدینی ان سے پہی دفعہ اس سوالے سے گفتگو ہوئی ہے کوشش کریں گے کہ انہیں ہم یہاں پر پڑھیں اور کوئی پریزنٹیشن ہم دے رہا دیں گوازر کی ایسے ہی پاکستان رائی پروجیکٹ ہے ایمال جیم پاکستان جو منسٹریف کامرس کر رہی ہے پاکستان کی ایمیج کو بیٹ کرنے کے لئے ہم بطور اوکسیس پاکستان چاریس سالوں میں آپ کی کیار پڑھ رہے ہیں میں بزرشیہ کروں گا میں ایک بڑا صاف دو آدمی ہوں جو صاف دو آدمی ہوتا ہے اس میں اترس باتیں میں کرنی پڑھیں گے چاہیے میڈیا کو یا سامائین کو اترس باتوں پر غور افکر کریں کہ وہ حقیقت کی کتنی سے قریب ہیں پاکستان بننے پاکستان پاکستان 15-20 سال تک ہماری جو بیوپریسی تھی یا صاحب اکدار لوگ تھے وہ کسی دوسرے نظام کے پڑھے لکھے تھے اس کو ورش نظام کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی کہہ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ دیانداری کی استعمال میں انتہا تھی کرپشن کا لفظ سنا بھی نہیں تھا اگر کچھ ہوگا تو دو پرسنٹ چار پرسنٹ ہوگا چونکہ وہ لوگ تعلیم یافتہ تھے انگلستان حکومت کے تعلیم یافتہ تھے یا اس کے نظام کی طرح تو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہ پوائنٹ کام کرتے تھے پر تک لوگ تھے جب ہمارا نظام تعلیم شروع ہوا سب سے بڑی ہم نے داگ بیرے رکھی کرپشن کی کیا چچا ماما بابا ان کو ہم نے ویدال کیا کیا کہنس کو یعنی مارس کے بغیر ان کو ان حضر پر بٹھا دیا جی کہ وہ اہل نہیں تھے وہ وہیں سے آپ کی خرابی کی اقتداز شروع ہوئی آج انتہاں کو پہنچکی ہے نہ اہل یہاں تک آپ نے ایک پڑا سنا ہوتا اس سے بڑی بد قسمتی اور ان کی کیا ہو سکتی ہے اس کا جو حج ہے اس کا بیان آیا بیورتری ایر فوجیت بات کر رہا ہوں فائدی ایر سیٹھ 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 اسے کہا کیا ہوا جو جہاز تو چلا رہا ہے یہ حالت آپ کی کون کی یہ حالت ہے آپ کے ذمہ داران کی جس کون کے ایسے ذمہ داران ہو ایسے کون کے رہنما ہو آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کون کو آگے نہیں کر جائیں اچھا چلیں ہم اورسیز پاکستان ہی باتیں ہم اورسیز پاکستانی بات کریں یہاں پہ ہماری کونسٹر بھی ہے ہم ایسی بھی ہے اور ہم جتنا مرضی ہواہد کریں اس کیونکہ باتور پاکستانی ہم نہ بھی ذکر کرنا چاہیں تو ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے کیونکہ ہمارے سیمہ داران ہیڈ او دپارٹمنٹ یہاں پہ کونسٹر اور ایسی بھی ہے تو آپ ان سے کتنے مطمئن ہیں تو آپ ان سے کتنے مطمئن ہیں ہمارے اتاری جو ہیں ہم کائترام کرتے ہیں یہ تو بڑی ضروری بات ہے ہمارے کونسٹر یہاں پہ ہم بہت ان کا اترام کرتے ہیں ایسی بھی انتہائی اترام کرتے ہیں جب ہم کسی مسئلے پہ جاتے ہیں وہ خوابوں ٹڑھتے ہیں اس میں کوئی شکش بہ نہیں ہے ہتر ویسا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال سے کامل کیا لیں اور بتائے ایک بات ہے کامل کیا تک ہے تو باقی وہ 23 کا دن منا لیتے ہیں چول آگست کا منا لیتے ہیں یہی ان سب پاکستان کے دنیا بارے اس وقت کانے ہیں ان کی اس وقت کاری ہے آپ کے پاکستان کے جہاں یہاں عوام ہیں یہ دنیا میں جہیں گے ہیں اگر ایک سو چو سٹ ہو لگیا تو آپ کی ویلیو ایک سو چو سٹ ہو گی ایک سو تریسو کی ویلیو آپ سے بے گا لے تو اس میں سب سے رول آپ کے سورت بنوگی ہونا چاہیئے تو آپ ان کی کار کرتے ہیں جو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطمئن ہے نہیں ہے آپ چاہتے ہیں اگر یہاں کے خلاف ہے میں نے ایک مثال آپ کو دی نے کہ بہت کام کرنے کے ضرورت ہے بہت کام کرنے کے ضرورت ہے اچھا آپ کیونکہ چاریس سام سے ہم بزنس میں ہیں اور یہاں سفارتکاری کی بات کر رہے تو یہاں ہمارا دیڈکیٹڈ دونوں امبیسی میں بھی اور کمیشل 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 ہمارا ہے اگر ہم انمیسمنٹ کی بات کریں تو انمیسمنٹ کے حالے سے بھی سیمینارز جہاں ہو سکتے ہیں کبھی کوئی سیمینار آدمی رینٹ یا کوئی میں اس میں یہ گزاش کروں گا نار صاحب میں یہ بہت قابلی طرح میں ہے کوئی بھی ہوں پرانی ہوئی یا نئے ہوئی یا آلیا ہو امبیس پر ہو لیکن آل دن تک انہوں نے باقاعدہ پلان دی میں آیا کہ یہاں پہ جو قدیم لوگ ہیں چینیس پچاس ساتھ سے چلو مہنا سے ہی کچھ اور ہوں گے جن کے پاس ملین ملین پڑے ہوگے ان کو بنائیں ان سے بشرا کریں کہ آپ کی چاہتے ہیں آپ کی کچھ رائے ہیں تو جیسے میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں ہم جیسے بہت سے دوست ہیں جو ان سے گزارشات کریں نام ہماری یہ خائش ہے اپنے ملک پہ لیے ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں ہمیں یہ یہ سہولیات چاہئے اگر وہ کوشید کریں آپ وہاں پروائی کریں ہم لوگ یہاں کاروبار کو نہیں جوڑ سکتے ہیں البتہ یہ کچھ نہ کچھ وہاں بھی ہم اندرس کا کیا پر کاروبار کا سکتے ہیں بلکل کہنے کے مطلب یہ کہ ہمیں بہت ساری اویلنس کی ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے بات ہم کر رہے ہیں پاکستانی گونسٹیٹ اور پاکستانی امبیرسی کے حوالے سے ان کے رول پہ اور خاص طور پہ یہاں جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کتنا اسپیکٹیشن لگتی ہے پاکستانی گونسٹیٹ اور پاکستانی امبیرسی سے شاہ صاحب سے زباد جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفہ لے کے انزباد کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ کہ پاکستان کی سیاست پہ ان کی کتنی نظر ہے ملتے ہیں چھوٹسی برے کے بعد ملتے ہیں پاکستان